پاکستان کے دورہ پر آئے ہوئے برطانوی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون اور پاکستانی وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی قیادت میں دونوں مالک کے درمیان پاک برطانیہ سٹریڈجک ڈائیلاگ اور قومی سلامتی مذاکرات اسلامباد میں ہوئے دونوں وزرائی آزم کے درمیان ون ان ون ملاقات بھی ہوئی ان مذاکرات میں تجارت قومی سلامتی تعلیم علاقائی اور عالمی صورتحال دہشتگردی کے خلاف جنگ اور دیگر امور پر تبادرہ خیال کیا گیا بعد ازہ مشترکہ پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پاک برطانیہ تعلقات تاریخی ہیں برطانوی وزیراعظم کے دورے سے پاک برطانیہ تعلقات میں نئی راہیں نکلیں گی اور دونوں مالک ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے اس موقع پر ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ ہم پاکستان کی مدد اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ مستخدم پاکستان ہمارے مفاد میں ہے پاکستان کو امداد سے زیادہ تجارت کی ضرورت ہے انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قومی سلامتی مذاکرات کو مصبت پیشرفت قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ پاک برطانیہ دوستی کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے اور ہم اس میں مزید وسط اور استحقام لائیں گے ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم سید یوسف رزاگلانی کا کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں میں طالبان کے حمایتی موجود ہیں دیگر شعبوں کی طرح یہ ادارے خود بھی تحشتگردی کا نشانہ بنے ہیں دوسری طرف برطانوی وزیراعظم نے بھارت میں پاکستان کے بارے میں اپنے بیان کی وضاحت میں کہا ہے کہ اسے غلط انداز میں شائع کیا گیا سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کے بارے میں پوچھے گے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈیوٹ کیمرون کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزموں کی حوالگی کا کوئی معایدہ موجود نہیں تاہم پاکستان نے درخواست کی تو اس پر غور کریں گے اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم ڈیوٹ کامرون وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا دونوں ممالک کے قومی طرحانے بجائے گے اور ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا معزد مہمان نے گارڈ آف آنر کا معاینہ بھی کیا بارت میں پاکستان کے خلاف بیان دینے والے برطانوی وزیراعظم ڈیوٹ کیمرون نے اپنے پہلے دورہ پاکستان کے دوران ہی پاک برطانیہ دوستی کو نہ ٹوٹنے والی اور لازوال دوستی قرار دے دیا ہے جو کہ انتہائی خوش آئند ہے کیمرمن آسم قریشی کے ساتھ بشیر چودری وقت نیوز اسلام آبار